بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی یہ جو ویڈیو ہے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک پہ ہے محبت پہ ہے محبت پرانی محبت کو کیسے دل سے نکالیں پرانی محبت کو کیسے بھول جائیں کہ بس وہ یاد نہ آئیں ہم چاہتے تو ہیں اس کو بلانا مگر ہم بھول نہیں پا رہے ہم محنت بھی کر رہے ہیں مگر ہمیں جتنا بلانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا وہ شخص ہمیں یاد آتا ہے ایسا کیا کیا جائے کہ ہم اس محبت کو بھول جائیں دنیا کا سب سے خوبصورت جذبہ محبت ہے عورت اور مرد کی محبت اور دنیا کا سب سے تکلیف دے عذیت دے جذبہ بھی محبت ہے وہ محبت جو آپ کو نہ ملے اور سب سے پاک محبت وہی محبت ہوتی ہے جس کی منزل نکاح ہوتی ہے یا دو میاں بیوی کے درمیان میں ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی شخص پسند آیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو لیو لیٹرز لکھنا شروع کر دیں آپ اس کے بارے میں الٹی پھلٹی افوائیں پھیلانا شروع کر دیں کہ یہ تو میرا بندہ ہے یہ تو میری بندی ہے یہ تو یہ ہے یہ تو وہ ہے یہ محبت کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ کے لیے فیوچر میں ڈپریشن ہے آپ کے لیے فیوچر میں پریشانی ہے آپ کے لیے فیوچر میں عذیت ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ عورت اور محبت عورت اور مرد کی محبت ایک جیسی ہو جائے عورت محبت اور طریقے سے کرتی ہے اور مرد محبت اور طریقے سے کرتا ہے عورت کو محبت ایک بار ہی ہوتی ہے اور مرد کو محبت بار بار ہوتی ہے عورت ایک مرد کے لیے بنائی گئی ہے مرد ایک وقت میں چار عورتوں کے لیے بنائی گیا ہے حرامی مرد تو جتنی مرضی رکھ لیں مگر عورت کو ایک وقت میں محبت ایک مرد سے کیسے ہو سکتی ہے آپ اس بات کو سمجھے ذرا مرد کسی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ محبت اس کو ملے یا نہ ملے اس کے دل میں وہ رہتی ہے لیکن جیسے ہی اس کو کوئی اور مل جائے اس کے دل میں پرانی محبت بھی رہتی ہے وہ نئی محبت جتنی مرضی اس کو محبت دے دے جو مرضی کر لیں اس کے دل میں پرانی محبت اکثر رہ جاتی ہے جبکہ عورت ایک ہی محبت کرتی ہے ایک وقت میں اس کے ذہن میں دماغ میں دل میں ایک انسان رہتا ہے جب اس کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ کسی اور شخص کے نکاح میں چلی جاتی ہے پرانی محبت اس کو نہیں ملتی اسے وہ محبت کچھ عرصہ یاد آتی ہے لیکن پھر جیسی وہ شخص کے نکاح میں جاتی ہے وہ شخص اس کو محبت دیتا ہے عزت دیتا ہے وہ شخص جو عورت ہوتی ہے وہ اپنی پرانی محبت کو بھول جاتی ہے عورت اور مرد کی محبت میں بڑا فرق ہوتا ہے لیکن محبت وہی محبت ہوتی ہے جو دونوں طرف سے محبت ہو محبت ایک طرف سے محبت صرف عذیت ہے ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں کالیج میں جاتے ہیں سکولز میں جاتے ہیں کسی بھی جگہ جاتے ہیں اکیڈمی میں جاتے ہیں یا راہ چلتے ہوئے ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے کسی کو ہم سے محبت ہو جاتی ہے تھوڑا وقت ساتھ گزارتے ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے یا یہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتا ہم اس چیز کو لے کے گھر میں بات کرتے ہیں جب ہم گھر میں بات کرتے ہیں تو اکثر ماں باپ لڑکیوں کو یہ کہہ کے منع کر دیتے ہیں وہ تو ہماری کاسٹ کا ہی نہیں ہے وہ تو ابھی کوئی نوکری نہیں کرتا وہ لوگ تو بہت غریب ہیں وہ تو ایسے ہیں وہ تو ویسے ہیں یہی معاملہ لڑکے والوں کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے اکثر اوقات جب یہی لڑکا اور لڑکی ڈیٹ مار رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ حرام کر رہے ہوتے ہیں تب ماں باپ کوئی اتراز نہیں ہوتا تب اکثر ماں باپ اس بات سے لاعلمی کا اظہار جو ہے وہ کر دیتے ہیں مگر دین اسلام نے عورت اور مرد کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی پسند سے جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ اس میں ولی کی رضا مندی ضروری ہے ماں باپ کی رضا مندی ضروری ہے اور شادی وہی کامیاب ہے جس میں ماں باپ راضی انسان بھی راضی اور محبت دنیا کی خوشنصیب محبت وہ ہے جس میں دو لوگ بھی راضی اور سب لوگ راضی مگر افسوس کے ساتھ کہ ہم ہر چیز میں صرف فائدہ تلاشتے ہیں اور اس شادی کو بھی ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دو لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیتے ہیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہ کر بھی اس پرانی محبت کی زد میں رہتے ہیں یاد میں رہتے ہیں سوچ میں رہتے ہیں فکر میں رہتے ہیں انہی لمحات کی خوج میں تلاش میں رہتے ہیں کاش وہ وقت دوبارہ آ جائے مگر جو چھوڑ گیا وہ دوبارہ کیسے آ سکتا ہے انسان اس کو بلا سکتا ہے انسان اس کو بدل سکتا ہے ہاں انسان چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے مگر اس کو بدلنے کے لیے اس کو بلانے کے لیے کچھ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گے سب سے پہلی چیز تو اس بات کا کانشیسلی اور سب کانشیسلی اقرار کر لیں کیا وہ انسان میرا ماضی ہے ماضی ہمارا کبھی بلایا نہیں جا سکتا لیکن بدلہ جا سکتا ہے کیسے اس ماضی میں جو چیزیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں ان ساریوں کو چھوڑ دیں ان ساری باتوں کو اور جو چیزیں ان میں سے اچھی ہیں صرف ان کو یاد رکھیں اس انسان کو اس طرح یاد رکھیں کہ جیسے وہ ایک مسافر تھا آپ کے پاس آیا کچھ وقت گزارا اور چلا گیا آپ کے پاس جو بھی چیزیں اس کی یاد دلاتی ہیں وہ ساری چیزوں کو ختم کر دیں کیونکہ ہمارا دماغ دو چیزوں کو اپس میں جوڑتا ہے لنکنگ کرتا ہے اسوسییشنز کرتا ہے انکرنگ کر دیتا ہے تو جو چیزیں بھی گفٹ موبائل جو کچھ بھی اس نے آپ کو دیا یا آپ نے کبھی اس کو دیا ہر وہ چیز اپنے پاس سے دور کر دیں یہ چیزیں آپ سے دور چلی جائیں گی آپ خود بخودی اس سے دور ہو جائیں گے اس سے دور ہو جائیں جتنا ہو سکے اس سے دور ہو جائیں اس کے کانٹیکٹس کو بلوک کر دیں اور سوشل میڈیا پہ اس کو سٹاک کرنا بند کر دیں دوستوں سے اس کی باتیں کرنا بند کر دیں اور اپنے آپ میں اس چیز کو کانشیسلی اور سب کانشیسلی ڈالتے رہیں کہ اب وہ میرا نہیں ہے اب وہ میرا نہیں ہے جتنی جلدی آپ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے اتنا ہی آپ کے لئے بہتر ہوگا جب بھی وہ کبھی آپ کو یاد آئیں تو آپ کے اندر سے اس کی یاد میں ایک انرجی نکلے گی اس انرجی کو پروڈیکٹیو کام میں لگائیں اس وقت آپ کوئی اپنے لئے بہترین کام کر سکتے ہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں اللہ کو یاد کر سکتے ہیں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں انسانوں کی محبت انسان کو ہمیشہ کمزور کر دیتی ہے اللہ کی محبت ہوتی ہے جو انسان کو مضبوط بناتی ہے تو بڑی سٹرانگ محبت سے اپنی محبت کو جوڑ لیں انسانوں کی محبت آپ خود بخود آپ کے دل سے کم سے کم ہوتی جائے گی ماں باپ سے محبت کریں بہن بائیوں سے محبت کریں اور اس وقت اس انرجی کو ایکسسائز میں لگاتے ہیں ہاں جب آپ کو کوئی یاد آئے آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے آپ سیڈ ہو جائیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے آپ کے اندر ڈپریشن کے ہارمونز زیادہ ہو جائیں گے اس کو ایکسسائز سے ریپلیس کر دیں جتنی زیادہ آپ ایکسسائز کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے اندر سے انڈورفنز نکلیں گے اور آپ کے اندر سے نکلنے والے انڈورفنز آپ کی ہیلپ کریں گے کہ وہ جو شخص آپ کے اندر چھپکے بیٹھ کے ہے اس کو آپ کے اندر سے نکال سکیں تو ایکسسائز زیادہ سے زیادہ کریں اور جتنی بھی لڑکیاں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں ایک بات یاد رکھے گا انتظار کرنا چھوڑ دیں اکثر لڑکیاں یہ شکوا کرتی رہتی ہیں کہ وہ آئے گا وہ آئے گا وہ آئے گا جانے والا کبھی نہیں آتا چھوڑ جانے والا کبھی نہیں آتا وہ انسان کو صرف تک اور تکلیف اور عذیت دیتا ہے اور اگر آپ ہی جائے تو یاد رکھے گا جو پہلے چھوڑ گیا وہ اب بھی چھوڑ کے چلا جائے گا خام خواہ کا خود کو در تکلیف دینی کیوں جو چیز آپ کی ہی نہیں ہے اس پہ اپنا حق ہی جتانا کیوں سو اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں اپنے آپ کو بہتر سے بہترین رکھیں اپنے آپ کو کبھی اتنا کمزور نہ کریں کہ کسی کے سہارے کے بغیرہ زندہ ہی نہ رہ سکیں کوئی آپ کو چھوڑ بھی جائے کوئی آپ کو توڑ بھی جائے اور کوئی آپ کو ختم بھی کر جائے اتنی اجازت زندگی میں کبھی کسی کو نہ دیں کوئی آتا ہے آپ کی زندگی میں تو مور دن ویلکم کوئی جاتا ہے تو ویلکم 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 ہزار ہاں دفعہ ویلکم تیری مرضی تجھے جانا ہے تو جا تب بھی تیری مرضی تجھے رہنا ہے تو رہ تب بھی تیری مرضی لائف ایسے گزاریں بلیم ہی آپ کو کوئی چھوڑ کے نہیں جائے گا چھوڑ کے تب بھی کوئی انسان ہمیں جاتا ہے جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان تو میرے بغیر رہی نہیں سکتا آئی ہوپ سو کہ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کو آسان کریں اور ایک میری ویڈیو ہے ریمووو یور بیڈ میموریز یہ ویڈیو آپ لازمن دیکھیں آپ نے اس انسان کی امیجز کو کیسے اپنے دماغ سے نکالنا ہے یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ